وادی کشمیر کو ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جوڑنے والی دو سو ستر کلومیٹر جمہو طویل سری نگر خومی شہرہ کو جمعیرات کی صبح رام بند کے چملباس علاقے میں مٹی کے تودے خیصہ کانے کے بعد ایک بار بند کر دیا گیا تاہم ایک کام کا کہنا ہے کہ شہرہ پر ٹرافیک کی نخل حمل بحال کرنے کے لیے کام شد مدد سے جاری ہے ایک ٹرافیک پولیس عددہ نے بتایا کہ خومی شہرہ پر چملباس بانیحال علاقے میں جمعیرات کی صبح مٹی کے تودے خیصہ کائے جس کے پیش نظر شہرہ پر ٹرافیک کی نخل و حمل روک دی گئی انہوں نے کہا کہ شہرہ کو صاف کرنے کے لیے مشنری اور نفری کو کام پر لگا دیا گیا ہے اور اس کو کم سے کم وقت میں خابل آمد و رفت بنانے کی کوشش جاری ہے ادھر وادی کو لڈاک یونین ٹیریٹری کے ساتھ جوڑنے والی سینگر لہیہ شہرہ اور جنوبی کشمیر کے زلہ شوپیان کو صوبہ جمعو کے زلہ پونچ کے ساتھ جوڑنے والی تاریخی مغل روڈ پر ٹرافیک کی نخل حمل مسلسل بن ہے خابل ذکر ہے کہ خومی شہرہ کا بند ہونا اہلیان وادی کے لیے گناہ و مشکلات کا باعث بن جاتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ خومی شہرہ بند ہوتے ہی جہاں وادی کے بازاروں میں اشیاء ضروریہ بالخصوص اشیاء خوردنی کے قلت پیدا ہو جاتی ہے وہی دوسری طرف گرہ بازی بھی آسمان چھونے لگتی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہاں چیزوں کی خیمت ایک 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 اس خدر بر جاتی ہے کہ ان کا خریدنا ایک کام انسان کے بس کی بات نہیں رہتی